ڈنگ 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 اچھا بھائی دیکھیں جتے لوگ بھی مائننگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کو مائننگ میں سمجھانے لگو جہاں پر بھی جگہ ہم نے سسٹم لگایا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے جائیں گے جتنا آسان زبان میں بتا سکتے ہیں اتنا بتائیں گے اور اگر کوئی بہت ایکسپٹ بیٹھا ہے تو بھائی آپ مت دیکھنا کیونکہ آپ کو سمری چیزیں جات پتا ہیں یہ اس کے لیے جس کو کچھ نہیں پتا مائننگ بارے میں اور کس طرح اس سے پیسے کما سکتے ہیں یہ ایک سیٹ اپ ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے اور یہ چھے کارڈ ہیں جو نورملی گیمنگ میں یوز ہوتے ہیں سکس جی بی کے کارڈ ہیں اور اس کے ساتھ نورمل ونڈو بے سسٹم لگانے ہیں آپ نے نورمل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پاور سپلائی صحیح ہونی چاہیے اچھا یہ تھوڑا ڈسٹنس کم ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے ہر کاڈ کے ترمیان یہ ہم نے تھوڑا غلط کر دیا لیکن صحیح چلے گا کیونکہ بعد اب ان کی ہیٹ سے بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اور دیکھیں مجھے ٹیکنالوجی باٹنے میں مزا آتا ہے مجھے کوئی بزنس کرنے میں کوئی اتنا شوق نہیں ہے جس کو بیٹکوائن نہیں پتا جلدی جلدی میں اسے بتا رہا ہوں بیٹکوائن کوئی انویسمنٹ پلان نہیں ہے بیٹکوائن ایک سسٹم ہے جس کے طرح آپ پیسے بھیج سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی جیسے آپ ای میل بھیجتے ہیں جیسے آپ ایسے مس کرتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اگر آپ کو کہتے ہیں بیٹکوائن سے بہت امیر ہو جائیں گے یہ ایک بالکل الگ بات ہے ہاں اوپر جا رہا ہے اس لیے ہر کوئی امیر ہو رہا ہے لیکن اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جس طرح ویسٹرن یونین ہے جیسے منی گرام ہے اسی طرح بیٹکوائن ایتھیریم اور جتنے بھی یہ آپ کو کرٹو کرنسی نظر آتی ہے ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ کم فیس میں زیادہ سے زیادہ جلدی آپ کا پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر کسی تھرڈ پارٹی کے پہنچا دیا جائیں اور انکم ٹیس والوں کو نہ پتا چلے کسی کو بھی نہ پتا چلے تو کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے ایتریریم کیا ہے بیٹکوائن کیا ہے تو آپ نے اسے بتانا ہے جیسے ویسٹرن یونین ہے جیسے بینکز کے درو پیسے جاتے ہیں بینک اور ویسٹرن یونین یا پھر منی گرام وغیرہ کوئی ایلومینیٹ کر کے ویزا کارڈ جن سب کوئی ایلومینیٹ کر کے ڈائریک جیسے آپ کی ایمیل جاتی ہے وہیسے جائے گی جیسے پہلے زمانے میں پوسٹ آفیس ہوتا تھا پوسٹ آفیس میں کیا ہوتا تھا کہ ڈاکیا پوچٹ من خط لے کے جاتا تھا اس کی جگہ کیا آگیا ایمیل ایمیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پوچٹ من جاتے ہوئے نظر نہیں آتا تو ہمارے بڑے بڑے آج بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ایمیل بیٹا جا کسے رہی ہے جب پوچٹ من جاتے ہوئے نظر نہیں آرہا تو جیسے پوسٹ آفیس تھا اس کی جگہ ایمیل آگئی اسی طرح بینکس ویسٹرن یونین ان کی جگہ کرپٹو کرنسی آگئی اس میں جو سب سے بڑا بادشا ہے وہ ہے بیٹکوائن بیٹکوائن سمجھ لیے کرپٹو کرنسی کی دنیا کا ڈالر ہے آپ نے کوئی ہی کرپٹو کرنسی خریدنی ہے تو آپ کو پہلے بیٹکوائن خریدنا پڑے گا سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی جو ہے آسان دوبان میں کیسے سمجھائی جائے تو آسان دوبان میں سمجھانے کے لیے ہمارے پا مدر کیسے مدر پر اٹھا گئے بہت افسی سے کام کر رہے ہیں آپ اب میں آپ کو بتاؤں گا جو جی سمجھ نہیں ہے آپ نے پوچھنا ہے تاکہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں میں صحیح سمجھا رہا ہوں کہ نہیں اچھا ابھی تک جو میں نے بتایا بیٹکوائن میں سمجھ آیا آپ کو کیا ہوتا ہے بتائیں ایو ہمیں 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 صحیح کرا بتائیں چلیں ابھی کیا ابھی بیٹکوائن دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ ایک پیمنٹ سسٹم میٹھرڈ جیسے ایمیٹ جاتی ہے نی اسی طرح آپ نے ٹرانسفر پیسے کرنے اگر دنیا میں کہیں بھی تو آپ موبائل ٹو موبائل بھی سکتے ہیں اس کا ساپوئر ڈاؤنلوڈ کر کے بتائیں کیا ہوتا آپ نے ٹرانسفر پیسے دیکھنا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو آشا باز اب یہاں پر آپ نے ایک کی ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھیں بولی جائے گی وہ ہوتا ہے اس کا یونٹ وہ ہے ہیش 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 جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے بیسکلی کہ آپ اس کو ایسے آسان زبان میں سمجھیں کہ اگر آپ کے سامنے چار پانچ تالے رکھ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے لاؤس رکھے میں تو کتنی جلدی آپ اسے کھول سکتے ہیں مطبق جو کمبینیشن ہے نا بار بار ایک کمبینیشن نہیں لگا دوسرا کمبینیشن نہیں لگا اسی طرح جو کمبینیشن بار بار آپ چیک کر رہے ہیں کتنی تیزی سے آپ یہ کمبینیشن چیک کر سکتے ہیں اس کو ہیش کہتے ہیں آسان زبان میں بتا رہا ہوں اللہ سیکیور ہیش الاغریزم 256 کے بارے میں اگر بیٹکوین کے بارے بتانے جل جاؤں اگر بہت دی سینٹیفک بات کروں گا تو آپ کو کچھ بھی سمجھیں آئے گا تو ہیش کا مطلب کیا ہے کمپیوٹیشن پاسٹ کرنے کی ایبیلیٹی کتنی پاسٹ آپ کمبینیشن کو چیک کر سکتے ہیں اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمیل کی بات کرتے ہیں تو گوگل یاہو ان کے پاس ایک پورا سسٹم ہے ان کی ایک ایک آفیس ہے جہاں پر سارے کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں جہاں سے آپ ایمیل کرتے ہیں تو وہ ایمیل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے اب بیٹکوین کا کوئی مالک نہیں ہے بیٹکوین کا کوئی آفیس نہیں ہے تو یہ پیسے جارے کیسے ہیں سو دو ہنر آٹھ میں یہ جیس سوپیئر بنایا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے ہاتھ میں یہ نہ ہو کہ بھائی وہ کنٹرول کر سکے اس سسٹم کو تو جو یہ سوپیئر بنایا گیا جو اس کا وائٹ پیپر ہے وہ موجود ہے اب یہ تنی ٹیکنیکل باتوں میں چلا جاؤں گا تو پھر آپ پھر جائیں گے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے کیسے ہیں آپ نے سونا ہوا بیٹکوین کا کوئی مالک نہیں ہے اس کے کوئی جتنی بھی کرپٹو کرنسی انہیں کہتے ہیں ڈی سینٹرلائز اس کا مطلب کیا ہے جیسے انسائیٹلو پیڈیا تھا پہلے ایک آفیس میں جا کے آپ بتاتے تھے بھائی یہ ریکارڈ ہے اس کو پرنٹ کر دو اسی جگہ کیا گیا ویکی پیڈیا کوئی بھی جا کے وہاں پر کوئی چیز پوسٹ کر سکتا ہے کوئی بھی جا کے پڑھ سکتا ہے اسی طرح جیسے پہلے بکس پبلش ہوتی تھی تو آپ کو جا کے لیبریری میں پڑھنی پڑھتی تھی اب انٹرنیٹ میں کیا ہو گیا ہر کوئی جا کے پڑھ سکتا ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کے پاس اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اسی طرح اگر پیسوں کی بات کریں تو پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیسے ہوتے ہیں ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی بھی فائل آپ ٹرانسفر کرتے ہیں ورڈسیٹ پہ تصویر ٹرانسفر کرتے ہیں یا ای میل بھیجتے ہیں تو اس کی ایک کافی تو آپ کے پاس بھی رہ جاتی ہے اس کا مطلب اگر آپ کسی کو سو روے بھیجیں گے ہنڈرڈ ڈالر بھیجیں گے تو اس کی کافی تو آپ کے پاس بھی رہ جائے گی تو مائنس کیسے ہوگا وہ تو اس کے لیے جھوز ہوتا ہے یہ مائننگ مائننگ کا جو پورا پروسس ہے اس کا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیجنے کے لیے آپ کو کیا ٹرانا پڑتا ہے یہ مائننگ مشین ہر ایک نے اپنے گھر پہ لگائیں گے مطلب وہ نہیں کہ اگر آپ نے پیسے بھیجنے تو آپ کو گھر پہ مشین لگانی پڑے گی یہ ایک طرح سے سوفیئر جو ہے بیٹکوئن کا یا ایتھیریم کا یا جو بھی کرپٹو کرنسی ہے وہ یہ آپشن دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پہ کمپیوٹر لگاؤگے ہمارا سوفیئر ڈاؤنلوڈ کروگے اور ہمارے سسٹم کو پاور دوگے کہ یہاں سے وہاں پیسے لے جانے میں جو پاور چاہیے وہ اگر آپ کا سسٹم بھی دے گا تو ریوارڈ میں آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے ملیں گے جیسے بینک مینیجر کو تنخواہ ملتی ہے تو بینک مینیجر کی جگہ اب یہ مشینیں آگئی ہیں تو یہ جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جی پی یو مائنگ اسی طرح آئیزک مائنر آتے ہیں یہ جو چھے کارڈ لگیں بسیکلی یہ ہیش ریٹ ڈیویلپ کرتے ہیں وہ ہیش ریٹ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے جانے میں اس سسٹم کو مدد کرتا ہے جس کا آپ نے سوفیر ڈاؤنڈوڈ کیا بیٹکوئن بھی ہو سکتا ہے ایثیرم بھی ہو سکتا ہے زی کیش بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ یہ چھے کارڈ کتنا ہیش ریٹ پروڈیوز کر رہے ہیں اسی ہیش ریٹ کے حساب سے آپ کو دفکلٹی ریٹ ایک ٹرمینالوجی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے تو آسان زبان میں جتنی یہ پاور دے سکتا ہے آپ کو وہ والا کوئن دیکھنا ہے جس کو آپ کو ریوارڈ میں زیادہ وہ کوئن مل سکیں اگر آپ اس سسٹم میں پاور دے رہے ہیں تو ہیش ریٹ کو سمجھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا جیسے ہی کوئی شکور جو ہے سائمہ کو پیسے بھیجتا ہے ایزی لوڈ کے لیے پرز کریں اگر موبائل پر بھیج رہے ہیں نا وہ کیا کرے گا جیسی بھیجے گا سائمہ کو پیسے تو ہوگا کیا کہ یہ جتنی مشینیں لگی ہیں یہ جا کے آسان زبان کیسے کریں ہاں اس پہ جا کے یہ لپکیں گی ایک بلوگ بنائیں گی پیسے کو اس میں ڈالیں گی ویریفائی کریں گی کہ یہ صحیح ٹرانزیکشن ہے صحیح نوٹ ہے جیسے نوٹ ہوتا ہے آپ چیک کرتے ہیں یہ اصلی نوٹ ہے نقلی نوٹ ہے جب صحیح ہوتا ہے تو پھر وہ آگے بھیج دیتے ہیں اس پورے عمل کو مائننگ کہتے ہیں کرپٹو کرنسی کی اور یہ جو جب جا کے یہ بلوگ کو مائننگ کر رہا ہوتا ہے اس وقت تیزی سے آپ کو کمپیوٹیشن کرنی ہو اس کو کہتے ہیں ہیش ریٹ مطلب جتنی تیزی سے آپ کمپیوٹیشن کر رہے ہیں وہ ہو گیا ہیش بھئی کتنی پاور ہے آپ جیسے میرے پاس ہے ون فورٹی میگا ہیش تو ون فورٹی میگا ہیش اس کی پاور ہے جلدی جلدی کمبینیشن کو چینج کرنی چیک کرنے کی کہ جو بھئی ٹرانزیکشن کر رہا ہے یہ ٹرانزیکشن جو ہے صحیح ہے غلط ہے یا نہیں سمجھ گئے گیا نا اس سے آسان اور کوئی بتا نہیں سکتا بھائی اس میں مدربورٹ لگاوا ہے اسوس کا ایچ ٹو سیونٹی پلس اور اس کے علاوہ اس میں پاور سپلائی نورمال گیارہ سو وات یعنی الیون ہنڈڈ وات کی اس میں پاور سپلائی ہے اوبر کلوک یا بتائیں گے ناس پلازا میں جا کے کہیں بھی اگر بتائیں گے یا کہیں سے بھی آپ دنیا میں لے رہے اس لئے یہ ضروری ہوتی ہے جو آپ کے مدربورٹ پہ آٹھ کارڈز کو سپورٹ کر سکے چھے نہیں یا چھے لگے ہوئے نا آپ نے پاور سپلائی کو لینی ہے جو ایچ کارڈز کو سپورٹ کر سکے اور ون ٹویلڈی جی بی کی ایس ایس ڈی لگی بھی ہے کنگسن کی یا کوئی بھی لگا سکتے ہیں نا کوئی ضروری نہیں ہے یہ بھائی لگا ہے انٹرنیٹ جو اس کو صرف ٹو ایم بی چاہیے اس سے زیادہ ہوتا اچھی بات ہے مطلب منیمم ٹو ایم بی چاہیے اس میں ڈاؤنلوڈ واللوڈ کا کوئی چکر نہیں ہے اس لئے صرف اس کو سپیڈ اچھی چاہیے ہوتی ہے تو جی بی 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 کا کوئی چکر نہیں ہے اب یہ چھے کارڈز جو ہیں وہ 8GB کی ریم پہ چل رہے ہیں DDR کی اور جو بھی آپ کا مدر بورڈ اس کے ساتھ سے لگا سکتے ہیں میں آپ کو ایک نارمل کمبینیشن بتا رہا ہوں جی ڈابل فور زیرو انٹرل کا اس میں پروسیسر لگا ہوئے وہ کوئی بھی لگا تھے اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اصل ان کی گیم ہوتی ہے اگر یہ RX 580 AMD کے مل جائے تو سمجھ لیں یہی ہی ہیش ریٹ جو ابھی 140 یہ بنا رہے ہیں 140 کی پاور تو اگر دنیا میں آپ نے کبھی کہیں بھی پیسے بھیجنے ہیں جیسے حوالہ ہوتا تھا نا پہلے کہ یہاں پیسے دیئے وہاں مل جائیں گے وہ تو illegal تھا یہ سمجھ لیں digital حوالہ ہی ہے یہاں سے وہاں پیسے بھیجنے کے لیے آپ نے ایک کروڑ بھی بھیجنا ہے تو دو منٹ میں پہنچ جائے گا دنیا میں کہیں بھی اور کہیں بھی جا کے ایک سینس سے آپ اسے cash out کرنے ہیں اب یہ بے وکوفی کرنسی جو پڑی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ تو گولڈ ہے کوئی گولڈ بولڈ نہیں ہے بھئی پرنٹر سے ٹپ ٹپ پیپر نکالے جا رہے ہیں اس لئے کوئی اس کی available supply ہمیں نہیں پتا اور جہاں تک گولڈ کی بات ہے گولڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ available supply کم ہے لیکن کتنی ہے بھائی ہمیں تو نہیں پتا کرپٹو کرنسی میں ہر کوئن کی available supply exact آپ کو پتا ہوتی ہے اس لئے اس کی price معلوم کرنا اس کے price کے بارے میں سوچنا بہت آسان ہوتا ہے کوئی سے regulate نہیں کرتا کوئی bank of america اس کے بارے میں بات نہیں کرتا کوئی تیسرا چوتھا بندہ آکے اس کی price اوپر نیچے نہیں کر سکتا جتنی خریداری ہوگی جتنی demand supply ہوگی اسی طرح ہی اوپر نیچے ہو رہی ہو اور transaction کے لیے mailing use ہوتی ہے mailing سمجھ گئے ہو بھائی یہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی bitcoin ایک bubble ہے تو اس لئے bubble نہیں ہے میرے بھائی کہ اس کی کوئی regulatory body نہیں ہے اس کا کوئی office نہیں ہے آج اگر بند ہوگے کسی کو پوچھ نہیں سکتے ہیں نا لیکن میرے بھائی خودکار طریقے سے چل رہا ہے bubble جب ہوتا ہے جب کوئی بندہ پیچھے بیٹھا ہو جیسے ہمارے ہاتھ double شاہ آیا تھا وہ بندہ ساتھ کے پیسے لے کے race ہو گیا اس لئے dot com کا bubble جس کے بارے میں بولتے ہیں بھائی وہ پیچھے companies تھیں جو لے کر پیسہ بھاگی ہیں جب بھی کوئی پیچھے regulation کرنے والی body موجود ہوگی تو وہ آپ کا پیسہ لے کے بھاگ سکتی ہے ہاں یہ system کس طرح اس کا downfall کیسے آ سکتا ہے کہ یہ جتنا زیادہ اس پر load پڑتا جا رہا ہے کیونکہ جب یہ بنائے گیا تھا تو اس کو نہیں پتا تھا سنتوشی بھائی کو یا سنتوشی ایک group میرا ماننا یہ ہے کہ جیپان کا کوئی group تھا جس نے یہ بنائے یہ میری اپنی تھیوری ہے ایک بندہ نہیں ہو سکتا ہے یہ تو بالکل غلط بات ہے جس نے یہ software بنائے ہے کیونکہ جاپان اگر آپ جاپان bitcoin لکھیں تو جاپان نے سب سے پہلے جنوری میں bitcoin adopt کر لیا اور جاپان کی وجہ سے ہی اس کی اوقات اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ یہ بہت اوپر چلا گیا تو جاپان نے سب سے پہلے بولا بھئی ہم accept کریں گے bitcoin آج جاپان اگر آپ نے جانا ہو تو جاپان کی وجہ سے ساری کرپٹو کرنسیز کی value بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں سنتوشی ناکو بھوٹی جو بھی نام انہوں نے رکھا ہوئے وہ ایک جاپان کا گروپ ہے پورا اور وہ پورا گروپ جو ہے اس نے یہ design کیا تھا ایک بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک بندے کے پاس آپ کو پتہ جب bitcoin بنا تھا تو اس نے اپنے پاس coin رکھ لیے تھے بہت سارے اگر وہ ابھی float کر دے تو پوری market crash کر جائے گی ابھی تک کر چکا ہوتا اتنا تو اوپر آ جائے اور دوسری طرح کیا ہو سکتا ہے کہ جو mining کی فیس ہے وہ کم بخت اتنی کم ہوتی جائے گی جنہوں نے گھر پر یہ machineیں bitcoin کیلئے لگائی گئے وہ کیا ہوگا کہ اتنی کم ہوتی جائے گی کہ miner miner بولیں گے ہم اس میں انٹرس نہیں لے رہے اور miner اگر پیچھے ہڑ جائیں جتنی بھی اس طرح کی machineیں جنہوں نے لگائی ہوئے کہ ہم نہیں کرتے bitcoin mine تو پھر bitcoin collapse کر جائے گا کیونکہ جب یہ transfer ہی نہیں ہو سکے گا تو پھر collapse ہو جائے گا لیکن یہ میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں ابھی ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم اس پر کیا mine کر رہے ہیں وہ میں بھی آپ کو سکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے account بنا لینا ہے میرے بھائی bitrex پر یہ website ہے bitrex.com اور یہ ساری معلومات آپ کو کوئی آرام سے سمجھاتا ہے نہیں اب جو چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو سمجھ لیں اور دعائیں دیجئے گا یہاں پر free account مانانے کے بعد verify کرنے کے بعد wallet پر click کرنے ہاں بھائی ان کے لئے بتا رہا ہوں جن کو کچھ نہیں پتا سائنس دان بندی کی ضرورت نہیں یہ ایک چیز کیوں بتا رہا ہوں wallet پر click کیا wallet پر click کرنے کے بعد ethereum ethereum سمجھ لیں crypto currency کی دنیا کا euro ہے یا پھر ہاں euro سمجھ لیں plus پر click کیا یہاں پر جب آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کا ایک address آ جائے گا جو آپ کا bank account جیسے ہوتا ہے نا bank account کا number bank of america dd kareda bank kalabeeb اسی طرح یہاں click کریں گے تو آپ کا address آ جائے گا یہاں address جو آئے گا ملمبا سا address ہوگا اس کو اپنے coffee کرنا ہے coffee کر کے میرے بھائی اس کے software کے address پر ڈالنا ہے کیسے ڈالنے وہ بتا دیتا ہوتا کہ جو بھی پیسے کمائے وہ آپ کے پاس آ جائے اور میں اس machine پہ دو coin کی mining لگا رہا ہوں ایک ethereum ہو گئی اور ایک decorate ہو گئی اس لئے میں نے dec لکھا اور یہاں پر بھی اس کے plus پر click کروں گا dcr coin جو ہے یہ بھی میں mining اس کے پر لگا رہا ہوں click کر دیں یہ dual mining اسے کہتے ہیں new address پر click کریں گے یہاں address آ جائے گا جب آپ کا یہ verified account کو یہاں جو address آئے گا یہ بھی آپ software میں ڈالنے کے کیسے ڈالنے کے ابھی بتا دیتا ہوں سمجھ گئے بھائی یہ address ہے آپ کا دنیا میں کسی سے بھی receive کرنے کے لیے اس currency کے اوپر یہی rule ہر currency پہ apply ہوتا ہے next step یہ ہے میرے دوستو کہ آپ نے اس website پہ جانا ہے ethermine.org اور اس پہ آپ نے جانے کے بعد scroll کرنا ہے scroll کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے click کرنا ہے بہت بچوں کی طرح جتنا بچوں کی طرح ہو سکتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کسا click کرنا ہاں جی یہاں پہ click کرنا ہے dual کیونکہ دیکھو میں dual mining کر رہے اس لیے میں نے یہاں کافی کیا اچھا جی اب یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پر ہوتے ہیں mining تو بالکل صحیح نہیں ہے mining تو بالکل بیکار ہے mining تو بہت زیادہ بجری کھاتی ہے mining تو illegal ہے دیکھیں illegal کیا ہے کہ اگر آپ کا اگر آپ کے پاس وہ authority نہیں ہے اس میٹر کی تو residential میٹر میں بیٹا ہے اتنا load ڈالو گے تو وہ بجری والے آکے تو اٹھا کے لے جائیں گے یہ illegal ہے ہاں اور جو پیسے آپ اس سے کمارے ہو پیسے تو آپ چاہیں income tax میں نہ دکھائیں ان کو پتا بھی نہیں چلے گا لیکن جیسے gold گھر پر رکھا ہوتا ہے اور اگر آپ income tax میں show نہیں کرتے gold show نہیں کرتے تو وہ illegal ہے اگر پکڑے گئے تو وہ چیزیں illegal ہو جائیں گی یہ اس لیے technology سے محروم نہ کریں یہ جو حلال حرام کے چکر میں پھسا دیا پتہ نہیں جب loud speaker آیا تھا تو بول دیا تھا اس میں شیطان کی آواز آتی ہے اس کو آپ نے بین کر دیا تھا جو technology کی جاتی ہے ہمارے ملہ حضرات اسے بین کر دیتے ہیں ابے بھائی اس میں کیا حلام کیا حلال آگے بڑھتے ہیں اس میں لینکس اور ونڈوز کے لیے ہوگا آپ نے ونڈوز والا ونڈوز والا ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں کیا کلک کیا ڈاؤنلوڈ کر لیا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس میں آپ نے وہ ایڈریس جو بٹریک سے لیے وہ یہاں ڈال دینا ہے یہاں پر آنے کے بعد یہ پولڈر جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے ڈسٹرپ پہ آ جائے گا یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں کلک کرنا ہے سٹارٹ پہ سٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے آگے جانا ہے یہاں ایڈیٹ پہ جانے کے بعد اب یہاں پر جہاں ایڈریس آ رہا ہے ای پول لکھا ہوئے یہاں یہ جو ایڈریس ہے یہ ہم نے ایڈریس جال دیا جن کے لیے مائننگ ہم نے لگائی ہے لیکن یہ ایڈریس وہ ہے جو آپ کے کافی کر لکے بٹریک سے یہاں لگے کافی کر لینا ہے بس بجلی کا بیل اس میں پندرہ ہزار روپے آئے گا اور اس کے علاوہ جو میں نے کامبینیشن بتایا اس میں دو کوئن مائن ہو رہے ہیں اسی طرح آپ اور بھی کچھ کر سکتے لیکن وہ ساری سائن سے ابھی نہیں بتا سکتا ابھی آپ کو صرف سمپل چلک سبس امپورٹنٹ یہ ہے کہ سیٹنگز آپ نے ایتھر مائن ڈاٹ او آر جی پر جانا ہے حرام حرام سے بتانے کی روش کرتا ہوں تھوڑا کامپلیکٹیٹڈ ہو جاتا ہے یہاں پر آپ نے یہ سیٹنگز پوری کافی کرنی ہے کافی کرنے کے بعد واپس آئیں گے یہاں جب آپ پیسٹ کریں گے تو یہاں پر پول آ رہا ہوگا جہاں یہ ایشیا لکھا ہے یہاں پر یورپ آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پول ایشیا کا سیلیکٹ کرنا ہے یہ ہے میرے بھائیں اور یہ والیٹ ایڈرس جل گیا سب کچھ جل گیا سب کچھ جلنے کے بعد اچھا یہ سیٹنگ ساپیئر کے بتا ہیے یا آپ اپنے نارمل پی سی پہ ابھی کر رکھے دیکھ سکتے ہیں تو پوائنٹ زیرو 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 ون ایتھیریم یا جو بھی کوئن مائن کر رہے ہوں گے اس کے اوپر کر رہا ہوگا جب تک اتنا سسٹم ہیوی نہیں ہوگا یا اس سے زیادہ نہیں ہوگا تب تک آپ ایک ایتھیریم نہیں مائن کر سکتے مہینے میں پھر آپ نے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے یہ سب سے نیچے جو لکھا ہے اس کے بعد آپ کی مائننگ پوری سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں بھائی اس طرح کے بہت سارے طریقے بھی ہیں نینو پول بھی ہے اور بھی ہے زیادہ سائنس دان نہیں بننا وغیر بھائی آپ نے وہ تو بتائی نہیں یہ تو بتائی نہیں بھائی جو میں کر رہا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ آپ کو چھے کارڈ جو ہیں ہمارے جی ٹی ایکس کے یہ دکھانے کے سکس جی بی کے ہیں اور یہ اس طریقے سے مائننگ شروع ہو گئی چھے کارڈ ہیں اور یہ ابھی مائننگ کے لیے پول ڈھونڈ رہا ہے ہو گیا اور اس کے بعد اب یہ ہیش ریٹ آنا شروع ہو گیا ایک کارڈ کا ہیش ریٹ آ رہا ہے جی میرے بھائی اور یہ ہیش ریٹ آ رہا ہے جی بی یو زیرو کا آ رہا ہے ٹونٹی ٹو یہ بڑھتا جائے گا اس طرح سب کا یہ کامبینیشن ملا کر چھے کارڈ کا ٹونٹی ون ہے کسی کا کسی کا ٹونٹی کا بننے کے بعد یہ پوائنٹ ایٹ ایتھیریم مائن کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹونٹی دسمبر ٹو تھاؤزن سیمٹین کو ریٹ یہ ہے میرے بھائی ایک ڈیکڈی سی آر بھی مائن کرے گا اور پوائنٹ ایٹھ ایتھیریم یعنی ٹوٹل مہینے کی انکم آپ کی کتنی ہو جائے ٹونٹی دسمبر کو ٹو تھاؤزن سیمٹین ایتھیریم کے ریٹ چل رہے ہیں اتنے ہیں تو ڈیکریڈ اور اس کا ملا کر سمجھ لیں آپ کا بجلی کا بل پندرہ ہزار کا نکال کر ٹوٹی فائنٹ ساوزن تو کہیں بھی نہیں گیا مرے سے مرہ یہ میں کم بتا رہا ہوں کو پینٹالیس ہزار مہینے کا آئے گا اور یہ سسٹم آپ جب بھی لے رہے جائیں گے آپ بھائی آپ سائزدان بن جائیں آپ جا کر کہیں جا کر کسی طرح بھی اس کو سسٹم لے لیں ہم اس کو پانچ لاک روپے کا بھیج رہے ہیں ہمارے جو بندے ہیں وہ آپ کے گھر پہ آکے لگا دیں گے پانچ لاک روپے کا سسٹم جی ہاں یہ تین لاک روپے کا بھیج جائے گا آپ کو یہ دو لاک روپے کا بھی بھیج جائے گا آپ کو لیکن آفٹر سیل منٹرنس کوئی نہیں دینے والا آپ کو کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے گا آپ سے کہ ٹھیک ہے یار خراب ہوگے تو کیسی نہیں کون اس کی جو اور دوسری چیزی ہے یہ جو پینتالیس ہزار روپے ہیں یہ ہم آپ کو کیش آؤٹ کر کے دیں گے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں مطلب اگر آپ نے یہ سسٹم لگائے ہوئے ہمارے سرو تو آپ کو جو پیسے ہیں وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے کریں گے ہر مہینے اور اگر آپ چاہیں گے نہیں ہم کوئن رکھنا چاہتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے پلس ہمارے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم چیزیں اور بھی سکھائیں گے آپ کو صرف یہ نہیں کہیں گے جاؤ سسٹم خود لگا لو خودی سمبالو اس لئے ریٹ زیادہ ہے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو اگر یہ آپ جائیں گے سسٹم میں نے آپ کو ساری نولیج دے دی نا اب آپ نے جا کر خود بھی خرید سکتے ہیں مارکٹ سے کارڈ بھی بتا دیئے ایک ایک چیز آپ کو بتا دی سوفٹ ویئر بھی سمجھا دیا اب جا کے خود خرید لیں خود لگا لیں خود کام کر لیں صحیح بات ہے یا نہیں یہی چکر ہے کرپٹو کرنسی کا کہ جتنا بھی سمجھا دو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا دنیا میں 90% لوگوں کو نہیں سمجھا رہا ابھی صرف 4-5% لوگ ہیں جو کرپٹو کرنسی کو جان سکے ہیں دو تین% ہیں جو صرف ابھی تک اس میں آ سکے ہیں تو اگر سمجھ نہیں آرہا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے دنیا میں بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا میرے بھائی تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آسان زبان میں سب کو سمجھا دیا جائے لیکن اگر آپ کو ہمارے پر ہمیں کام کروانے ہیں میں نے تو ریٹ آپ کو بتا دیئے بھائی یہ ریٹ ہے کیونکہ ہم پھر بعد میں بھی آپ کا فیال رکھیں گے یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم نے صرف سسٹم دے دیا اور لگا دیا میرے ساتھ جاتا ٹیم ہے پوری میں نہیں چاہتا کہ وہ جو بچے کام کر رہے ہیں ان کا فائدہ نہ ہو تو اگر آپ کو نولیج اس طرح دے دیئے کوئی بھی اور نہیں دیتا اگر کسی کو یہ باتیں پتا ہوتی ہیں وہ کہتا ہے ہم خود لگائیں گے ہم خود ہی کر لیں گے کسی کو نہیں بتائیں گے تو جس سروس چارجز ہیں وہ بتا دیئے آپ کو جب لینا ہو آپ کو تو آپ نے اپنا کمپلیٹ ایڈریس چاہے پاکستان میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں آپ نے اپنا کمپلیٹ ایڈریس ہر چیز ہمیں بتا دینی ہے اور بتانے آپ نے let'swac786 at gmail.com پہ اپنا سارا ڈیٹا بھیج دینا ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں یہاں رہتا ہوں کیونکہ اپنے ایڈریس بتانا ضروری ہے آپ کیا کرتے ہیں پھر اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں وہ تو بہت احسان ہے اگر آپ پاکستان میں کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں تو obviously پھر آپ کے گھر پہ اگر آنے کا خرچہ ہے تو میرے جو ٹیم آئے گی اس کے آنے جانے کا خرچہ اور دو دن کا استحاب دے دیں تو بلکل یہ آتیں گے بلکل آپ لگا دیں گے سکھا دیں گے اور آسان زبان میں سکھا دیں گے cash out کروانا اور یہ life time ہے یہ ایک دفعہ کا خرچہ ہے پانچ لاکھ روپے یہ جو سوال ہوتے ہیں یہ بار بار دینا پڑے گا نہیں ایسا کچھ کرنی ہے اس کے اندر ایک دفعہ لگ گیا اور دیکھیں خدا نہ خاصا کل کو سب کچھ بند ہو گیا کرپٹو کرنسی بند ہو گئی تو بھائی یہ جو کارڈ ہیں یہ تو آپ پھر بھی بیج گئے کچھ نہ کچھ ریکاور کری سکتے ہو ایتھیریم بند ہو گیا تو آپ اس کے اوپر کچھ اور لگا لو z cash لگا لو کوئی اور کوئن لگا لو جیسے آپ روپیز کو مائننگ کرنے کے لئے روپیز کے ٹرانجیکشن کے لئے یہ لگایا باتا اب روپیز بند ہو گیا تو آپ اس کو یو ایس ڈالر پر لگا سکتے ہو یورو پر لگا سکتے ہو تو یہ سسٹم اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ ہم سے خریدے فلیز بڑی مہربانی ہوگی ہمارے پانچ لاکھ بنائیں تیکنالوجی سمجھیں تیکنالوجی کو جانے تو یہ جو میں نے آپ کو سب کچھ پتایا ہے وہ اس لیے نہیں پتایا کہ پانچ لاکھ روپے بھیجنا شروع کرتا ہے اس لیے پتایا ہے کہ جب تک آپ تیکنالوجی کو سمجھیں گے نہیں بلوک چین کو خاص طور پر اس کے لئے میں دوبارہ اور آسان ویڈیوز بناوں گا جب تک نہیں سمجھیں گے یہ جو پیسے کمانے کا عمل ہے یہ بیکار ہے آپ کے لئے یہ جو میں نے آپ کو اچھ ٹرانزیکشن خاص طور پر ہیش کے بارے میں پتایا ہے اگر سمجھ آگئی ہے یہ بات تو بہت ضروری ہے کہ اس تو سمجھیں گے تو آپ کو خدا نہ خانستہ کبھی بھی مسئلہ بھی آرہا ہے بلوک چین میں کبھی ہیک بھی ہو رہا ہے تو آپ اپنی کوئنز کو ریکور کر سکتے ہیں آپ کسی کے اس ڈیپنڈنٹ نہیں ہے صرف بیٹ کوئن نہ خریدیں یہ سوچ کے کہ یہ اوپر جائے گا تیکنالوجی سمجھ لیں پھر آپ کا پروفٹ ڈبل نہیں لگا دیں گے سکھا دیں گے سمجھا دیں گے اور اگر آپ نے دبائی میں میرے بندیں موجود ہیں پاکستان میں موجود ہیں اور اگر آپ سکر وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہی بات ہے تیم کی ٹکٹ اور آنے جانے کا خرچہ آپ نے دیتے ہیں وہ دبائی شفلائے کریں گے آ کے لگا دیں گے آپ کے پاس لیکن تیکنالوجی پہلے سمجھو بھائی پلیز مجھے آپ بروکر نہ سمجھو کہ میں چاہ رہا کہ پلیز یہ مجھے سسٹم خریدیں میں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز کیوں دیئے ہیں خود لگا سکتے ہیں تو خود لگا لو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن اگر خود لگائیں گے تو ہم کوئی سروس آپ کو نہیں دیں گے اور اگر آپ انڈر ایٹین ہیں اکاؤنٹ نمبر نہیں بھی کوئی بات نہیں ایزی پیسہ کے ثروع آپ کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گا ویسٹ انجینئر کے ثروع ٹرانسفر ہو جائے گا آپ آ کے کیش لے جائے سکتے ہیں صدر میں ہمارا یہ آفیس ہے اب دن روڈ پہ یہاں پر آ کے آپ کیش پیسے بھی لے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئن ہولڈ کرنا چاہیے سی بات ہے لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے پانچ لاکھ روپے لگایا ہے اب میں آپ کو باقی چیزیں بھی بتا دیتا خود خرید لو بھائی یہ ایک سسٹم ہے یہ اوپر والا جو پانچ لاکھ روپے کا ٹھیک ہے یہ جو سامنے لگا گا ہے یہ پانچ لاکھ روپے کا سسٹم ہے یہ ساری ڈیٹیل ہیں سکرین شوٹ لے لو جا کے خرید لو انجوائے کرو لیکن ایک سوال کا جواب میں نہیں دوں گا بھائی اب سب بتا دی اب پرسنل سوال کے یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے یہ رائزر جو ہیں بیٹ میں جو اوپر اس کو لفٹ کیا ہے اس کو کہتے ہیں اچھا یہ بجلی کا بل مائنس کر کے 45,000 یعنی 45,000 روپے مہینے کے بناے گا دنیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں اپنی کرنسی میں سے کلکولیٹ کر لیں دوسرا سسٹم یہ ہے ٹھیک ہے اس میں بی ٹی سی پرو اور باقی جو ہے اس میں کارڈ وغیرہ آر ایکس پائی پیٹی یہاں پر جو لکھا ہے 8 جی بی کے دیکھیں وہ 6 جی بی ہے 8 جی بی ہے یہ 70,000 روپے مہینے کے بنا کے دے گا آپ کو اور یہ جو ہے 8 اور یہ 8 لاکھ روپے کا سسٹم آپ کو پڑے گا ہمارے ثرو باقی جا کے آپ بارگیننگ کر کے دنیا سے لڑا مر کے کچھ بھی لے لیں سوفیر خود لگا لیں ہو سکتا ہے آپ کو 2 روپے کا پڑے مجھے مت بہت آنا یہتنے کا یہتنے کا وغیرہ پیسے چھاپ رہے ہیں ہاں بہت پیسے چھاپ رہے ہیں ہمیں بہت مزار ہے پیسے چھاپ لے گا تو 70 ہزار روپے یہ بنائے گا جو 8 لاکھ روپے آپ لگائیں گے اور 45 ہزار روپے یہ سسٹم بنائے گا ساری ڈیٹیل دے دیئے اس کے بعد خود نہیں لگا سکتے اور ہمارے ثرو لگانے تو بھائی یہ سروس چارجز پہ ہمیں منع مت کریں جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں بلکل وہ آپ اس اکاؤنٹ نمبر پہ بھی سکتے ہیں ہیدر آباد میں بھی رہتے ہیں تو آپ اس پہ بھی سکتے ہیں اس پہ اپنے پیسے جو بھی دونوں سسٹم میں سے لینا ہے پہلے پیسے بھیج پھر آپ نے ای میل کرنی ہے letzwack786 at gmail.com پہ اور ای میل میں اپنی ساری ڈیٹیل وٹس ایپ نمبر دور لکھنا ہے جس دن آپ کی پیمنٹ ہمارے پاس پہنچ جائے گی اس کے تین دن کے بعد ہمارے بندے آکے لگا دیں گے اور ہم میں اور باقی لوگوں میں فرقی ہے کہ کیش آؤٹ آپ کے بینک میں دینے والا چکر اگر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اس کے بعد بھی کیش آپ کو دینے کا چکر کیش دینے کا چکر اور کوئی نہیں کر سکتا اور اس طرح کا سیٹ اپ نہیں بنا کے دے گا اور دوسری بات یہ گیرنٹی کوئی نہیں دے گا آپ کا سسٹم حراب ہوگا کہ گا بھائی الیکٹرونک ہے بھائی الیکٹرونک تو خراب ہو جاتی ہے اس طرح کا چکر کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی آپ تو آپ لے گئے تم کرو گے اور اگر اس میں جو بھی پیسے ہیں وہ کیش آؤٹ کرا کے تم دو کیونکہ کیش آؤٹ کرانا بھی ایک الگ چکر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جا کے بس بینک سے کیش آؤٹ کر لیں گے تو آٹھ لاکھ کا سسٹم ستر ہزار روپے بناے گا اور جو پانچ لاکھ کا سسٹم ہے وہ آپ کو پوٹی فائیو تھاؤزن گھر بیٹھے بنا کے دے گا دوبائی میں لگوانے کے لیے بھی پیسے ہی آپ کو ٹرانسور کرنے لیکن دوبائی میں جب آپ بولیں گے تو وہاں پر تقریباً سات دن لگیں گے کہ گھر پہ آکے بندہ سسٹم آپ کے لگا دیں